اسلام علیکم دوستو آج ہمیں ایک آئیس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں جو دل کو چھولے گا یہ سفر ہمیں لے جائے گا ایک آئیسی جگہ پر جہاں قدرت کی خوبصورتی آپ نے اروج پر ہے ایک آئیسی وادی کا سفر جہاں قدرت آپ نے پورے جو بن پر ہے یہاں کیا ہر منظر دلکشاور ہر لما ہیادگار ہے جہاں بات ہو رہی ہے آزاد کشمیر کی یہاں خطہ ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کے لیے مشہور ہے آزاد کشمیر یہنا مہیامن خوبصورتی اور مہمان نوازی کے علامت ہے یہاں کے لوگ اپنے مہمانوں کا دل سے استقبال کرتے ہیں ہمالیہ کے دامن میں واقعی ہاں خطہ اپنے دل فریب نظاروں سرسبز وادیوں اور آبشاروں کے لیے مشہور ہے یہاں قدرتی خوبصورتی دیکھنے والوں کو مسہور کر دیتی ہے یہاں کی آب و ہواسالب ہر خوشگوار رہتی ہے گرمیوں میں یہاں کا موسم ممتد لاور سردیوں میں برف عباری کا نظار حدل کش ہوتا ہے سردیوں میں برف پوچوٹیاں دل محلیتی ہیں توک رمیوں میں ہریالی آنکھوں کو سکون پہنچاتی ہے ہر موسمہ میں یہاں کا حسن نرالہ ہوتا ہے آزاد کشمیر نے صرف قدرتی حسن کا خزانہ ہے بلکہ یہاں کیسا کافتب بھی بھتا میر ہے یہاں کے لوگاپنی روایہ تاور ثقافت کو بڑی محبت سے نبھاتے ہیں تو آئیے اسوادی کے حسنہ ور ثقافت میں کھو جاتے ہیں یہاں کی خوبصورت اور مہمان نوازی آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی آزاد کشمیر کی تاریخ بھیاتن ہی شاندار ہے جتنی آسکی وادیاں یہ خطہ قدرتی حسنہ ور تاریخی عرصے سے مالا مالا ہے یہ خطہ صدیوں سے مختلفت حیزیبوں کا گہوارہ رہا ہے یہاں کیزمین نے مختلف آدوار میں مختلف ثقافتوں اور مذاہب کو پروان چڑھتے دیکھا ہے قدیم زمانے میں یہاں بدھمتکارہ جتھا جس کے آثار آجب ہی دیکھے جا سکتے ہیں بدھمتکے پیروکاروں نے یہاں عظیم الشانس ٹوپے اور مندر تعمیر کیے بعدہ ازاں یہاں مغلاور پھر سکھ حکمرانوں نے حکومت کی مغلوں نے یہاں شاندار امارتیں اور باغات بنائے جبکہ سکھوں نے کلے اور دیگر دفاعی تعمیرات کے قیام پاکستان کے وقتی خطہ متنازہ بن گیا اور انیسو سی نتالیس سے یہ آزاد کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے اس دورانیہاں کے لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے بڑی کربانیاں دیں یہاں کے لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے بڑی کربانیاں دیں ان کیج دو جہدہ اور کربا انیوں قیدہ ستانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں آج آزاد کشمیر آئے ایک پر امن خطہ ہے جہاں لوگاپنی ثقافتہ و روایات کے ساتھ زنندگی اگزار رہے ہیں یہاں کی خوبصورتی یاور امن وامان نے اسے ایک مثالی مقام بنا دیا ہے پریٹ ٹائمی پوائنٹ فائے آزاد کشمیر کی ثقافتہ نگار نگاور منفرد ہے یہاں کی وادیاں پہاڑ اور دریاکدرتی حصن سے مالا آمالا ہیں جو یہاں کی ثقافت کو اور بھیدلکش بناتے ہیں یہاں کے لوگاپنی روایات اسے گہرالگاور کھتے ہیں ان کیروز مرحہ زندگی میں روایاتی سرگرمیاں اور تہوار اہم کردارہ دا کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کی زبان پہاڑی ہے مختلف زبانوں کا یہاں مجزا جیہاں کی ثقافت کو اور دھیمتنوں بناتا ہے یہاں کے لوگ بہتم ہمان نواز ہوتے ہیں اور مہمانوں کی خاطر توازمیں کوئک سر نہیں چھوڑتے ان کی مہمان نواز ایکی مثالیں دور دور تک میں شہور ہیں یہاں کے روایتی ملبوسات بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں ان ملبوسات میں مقامی دستکاریاں اور ثقافتی رنگ نمائیاں ہوتے ہیں مرد شلوار کمیزا اور خواتین رنگ برنگے لباس پہناتی ہیں ان کے لباس میں مقامی ثقافت کی جھلک ساف نظر آتی ہے یہاں کی ایلوگ موسیقیہ اور رکس کے بھے بہت شوکین ہیں ان کی موسیقی میں مقامی آلاتا اور دھنے شامل ہوتی ہیں جو دل کو چھولیتی ہیں یہاں کے لوگ گیتا اور رکس دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے تہواروں میں یہر کساور گیتا ہمہسہ ہوتے ہیں جو آنکی ثقافت کی خوبصورتی کو اور بھیبڑا دیتے ہیں آزاد کشمیر قدرت تھی حسن کا خزانہ ہے یہاں ایسی بھتسی جگہیں ہیں جو سیاہوں کو اپنی ترفی کھنچتی ہیں نیلم ویلیا پنی خوبصورتی کے لیے بہت موشہور ہے اس کے علاوہ جہلم ویلی، لپا ویلیا ور راولاکوٹ بھی سیاہوں کے لیے کشش مقامات ہیں یہاں بہت سے خوبصورت جھیلے بھی ہیں بھی ہیں جن میں جھیل سی فال ملوکا ور رتتی گیلی کا بہت مشہور ہیں یہاں انچی چوٹیاں بھی ہیں جن پر چڑھنے کے لیے سیاہ دور دور سے آتے ہیں یہاں کے لوگوں کی زندگی سادگیا اور محنت سے عبارت ہے ہم نے مقامی لوگوں سے بات کیا اور ان کی زندگی کے بارے میں جانا ایک بزرگ نے ہمیں بتایا کہ ہی ہاں کیزمین بہتزرخیز ہیں وہ لوگ زیاد ہرزرات سے وابستہ ہیں وہاں سیپ، آڑوا اور اخروٹ کی پیداوار ہوتی ہے ایک انوان نے ہمیں بتایا کہ ہوں ہسیاہت کے شعبے سے وابست ہے وہاں سیاہوں کو وادیوں کے سیر کرواتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاہ حد سے ان کی زندگی بہتر ہو رہی ہے آزاد کشمیر کا سفرائکنا کابل فراموش تجربہ ہے یہاں وادی اپنے حسناور مہمان انوازے سے آپ کو ہمیشہ یادر ہے گی ہم آمید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ سفر پسند آیا ہوگا ہماری کوشت ہی کہ ہم آپ کو آزاد کشمیر کی خوبصورت یا اور ثقافت سے روشناس کرواسکیں آپ بھی آزاد کشمیر کا سفر ضرور کریں اور قدرت کے سحسین تحفے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں شکریہ